بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے چینل نوکری سائٹس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ میں اس چینل میں ہر نئی سے نئی آنے والی جوبز کے بارے میں معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جوبز آئی ہوئی ہیں اس میں اپلائے کا کیا طریقہ کار ہے کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں وہ تمام میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے اس میں بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی جوبز کی معلومات آپ کو بار وقت مل سکے اور آپ گھر بیٹھے جوبز کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دیر نہ کریں ابھی سبسکرائب کر لیں اور اچھا روزگار حاصل کرنے کا موقع حاصل کریں چلیں جی بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک دفعہ پھر دوبارہ جوبز کا اعلان کر دیا ہے اس میں کافی ساری جوبز آئی ہوئی ہیں اس میں کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہے ایڈوکیشن کتنی ہونی چاہیے وہ تمام میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے کوئی سا براوزر اوپن کر لینا ہے اس میں ہماری ویب سائٹ کا نام سر کرنا ہے نوکری سائٹس جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو ہماری پہلی پہلی ویب سائٹ شو ہو جائے گی آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ریسنٹ جوبز میں آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جوبز والی پوسٹ نظر آ جائے گی آپ نے اس پوسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو جو جوبز آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تمام معلومت مل جائے گی آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس میں کون کون سی جوبز ہیں اس میں ہیں آیا کی ہے چوکی دار ہے بیریئر ہے نیپ کاسد ہے سکورٹی گارڈ ہے وارڈ سرونٹ ہے ڈریور مالی ہے سیور مین ہے وارٹر کیریئر ہے سینٹی پیٹول ہے سینٹی ورکر ہے بیلدار ہے اب اس کے انانسمنٹ ڈیٹ بھی بتائی ہوئی ہے چوبز گیارہ بائیس انانسمنٹ ڈیٹ ہے اور لاسٹ ڈیٹ ہے آٹھ باران دوہزار بائیس میل فی میل دونوں کینڈیڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کی ایڈیوکیشن کتنی ہے وہ تمام ایڈیوکیشن کے بارے میں اس میں دیا گیا ہے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ایڈ میں کہ کس کی ایڈیوکیشن کتنی ہے کم سے کم میڈل انہوں نے تعلیم مانگی ہوئی ہے اور زیادہ زیادہ آپ کی جتنی تعلیمی قابلیت زیادہ ہوگی آپ اترہ آگے آپ کے پاس جوب حاصل کرنے کا چانس زیادہ ہوگا اب آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے اپلیکیشن فارم لے لینا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے وہ میں نے ایدھر ساتھ اٹیج کیا ہوا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو فیل کر لینا ہے احتیاط سے فیل کر لینا ہے اس میں درخواست اسامی کا نام جس پہ آپ نے دینا ہے معلوم ہوا ہے اس میں اسامی کا نام لکھنا ہے پھر نام والدی ہے تو یہ تمام آپ سے متعلقہ معلومات ہے اس کو آپ نے فیل کر لینا ہے اور فیل کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے تمام ڈاکومنٹس اٹیج کر لینا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے اکیڈمیڈ ڈاکومنٹس اگر ہے تو وہ اور دو پاسپورٹ سائز فوٹو اور اس کو نیچے دیئے گئے ایڈریس میں آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہلے بھیج دینا ہے ڈیو ڈیٹ سے پہلے آپ جب بھیج دیں گے تو اس کے بعد انہوں نے انٹرویو کا شیڈول بھی دے دیا ہے آپ نے اس ڈیٹ کو جا کے انٹرویو دینا ہے اڈریس ان کا کون سا ہے چیف ایکڈیکٹری افیسر ڈسپک ہیلت آتھارٹی بھاورپور ادھر آپ نے کوریئر کے طرح بھیج دینا ہے یا خود جا کے آپ جمع کروا دیں جیسے آپ کو صحیح سہولت لگے بہتر ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود جا کے جمع کرائیں تاکہ آپ کو درخواست کا نمبر مل جائے اس کے بعد اس نے انٹرویو کا سکیجول بھی دیا گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو آپ ریڈ کر لیں آیا چوکیدار بیریئر نائب کاسر سکیوٹی گارڈ کے انٹرویو مورخہ انیس بارہ کو اسی دفتر میں ہوں گے نو بجے جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروانی ہے وارڈ سرونٹ مالی سیور مین کے بیس تاریخ کو ہوں گے اور وارٹر کیریئر فیلڈ ورکہ سینٹری پیٹرول ورکہ بیلدار کے اکیس کو ہوں گے یہ تمام انٹرویو نو بجے صبح ہوں گے اور اسی آفیس میں ہوں گے جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروانی ہے اور تو آپ دیر نہ کریں ڈیو ڈیٹ کا ویٹ نہ کریں پہلے پہلے آپ جمع کروائیں تاکہ آپ کا نمبر جلدی ہے اور آپ جلدی انٹرویو دے کے فری ہوں اگر آپ نے ان کو انٹرویو میں سیٹسفائی کر دیا تو آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ وہ یہ جوب ایزیلی حاصل کر سکیں شکریہ